مدتوں کے بعد ہمارے پاس ایک ایسا بیٹسمن آیا ہے جس سے کہ دل خوش ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اور ورلڈ کلاس ٹیلنٹ اتنی چھوٹی عمر میں تینوں فارمیٹس میں اتنی بڑی بڑی پرفارمنسز بابر آزم نے دی ہیں اور اب ایک اور پر لگ گیا ان کی کیپ پہ پاکستان کے کپتان ہے تینوں فارمیٹس میں بابر آپ کا بہت بہت شکریہ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی جرنی جو ہے وہ کتنی سادہ تھی کتنی مشکل تھی یا یہ نیچرلی جہاں تک پہنچے ہیں یہ انسٹرنک تھا نہیں سان تو نہیں تھی سٹارٹ کیا تھا شروع سے سکول کرکٹ سے بلکہ سٹریٹ سے سٹارٹ کیا تھا شوق بہت تھا کرکٹ کا گلی میں کھیلنا سیچی ڈی نائٹ ہر سیچی ڈی نائٹ کھیلنا سیچی ڈی نائٹ کھیلنا تینس بول تو وہاں سے شوق سٹارٹ ہوا اور پھر میں نے گھر والوں کو کہا کہ مجھے کلب میں ڈالیں اور انہوں نے کہا نہیں پتر رامنا لبے جاندہ تھی ساڑا کی ہونا سی نہیں تو پھر میں نے بہت کیا پاپا کو تھا شوق پاپا نے کہا چلو چانس دیتے ہیں مجھے انہوں نے کلب میں ڈالا تو وہاں سے سٹارٹ کی ریگولر جانا مجھے انہوں نے خیلے کسی کو بہت کیا ہے تو ٹرائل نے آئے ٹرائلوں میں میں نے گئے چلیکٹ ہوئے پہلے سال بڑے کنش ہوا پہلے بار چلیکٹ ہوئے اور ایکسائٹمنٹ اتنی تھی کہ ہم کھیلیں گے ریجن کی طرف سے چارٹ ہوا تین معچ کھلا کچھ بھی نہیں گے زیرو مطلب تھرڈی بھی رنز نہیں ہوگی تین معچ میں میں نے کہا اب کیا اب کیا ہوگا مجھے اس سال میں جانے کے انسی میں جانے کا بہت چھوک تھا میں نے کہا میں نے جانا ہے تو ہم نے میرک نے کہا انہوں نے کسی کا کہا میں نے کہا میں نے کہا ضرورت نہیں ہے جاؤں گا اپنی پرفرومنس دیکھ کے جاؤں گا آج کوئی ضرورت نہیں کسی کو کہنا کی تو وہاں سے پھر میں نے کہا کہ ایسی نہیں چلے گا تو میں نے وہاں پر میں جاتا تھا تو کیا عمرتی آپ کی اس وقت میں ہوں گا 12،13 سال سال تہرہ چوندان سال گا ہوں گا تو میں یہاں سے گل برگ سے جاتا تھا مارڈ ٹاؤن گیارہ بجے صبح کے گیارہ بجے اور کبھی پیدل کبھی ڈیو پہ نکل گئے چانس مل گئے ڈیو پہ چل گئے ڈیو پہ چل گئے ڈیو پہ چل گئے وہاں جا کے پہلے جا کے اپنی ٹریننگ کرنی پہ جو سمجھ تھی پانچ رن لگائے اس کے بعد ہم تین چار لڑکوں نے ایک گروپ بنایا تھے وہ پھر ہم نوکنگ کرتے تھے وہ دو گھنٹے وہ نوکنگ اس کے بعد نیٹ خود لگانا نیٹ رن کرنا نیٹ میں باری ویٹ کرنا نیٹ کا اس کے بعد پھر بعد میں مغرب ٹائم سپرینٹے میں نیٹ اتار کے اور پھر گھر واپس آنا یہ میں نے ایک پورا سال کیا تو اس میں بہت کافی چیزیں سکھی دوسر دران میں ابی ڈیو پہ چل گرتا تھا اس کی شوٹیں دیکھنا ہو جا کے نوکنگ میں وہ یہ والی ہون دی اب ڈیو پریکٹس کرنی وہ پھر آشتہ آشتہ ڈیویلپ ہوتی گئے اس کی ڈرائی فی اور اس کو بہت کھا پھر اگلے سال میں نے ٹاپ کیا تھا اور وہاں سے پھر آشتہ 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 پھر میں جنی شروع ہوئی پھر انڈر سکسٹین کھیلا انڈر سکسٹین پھر انڈر سکسٹین پھر انڈر نائنٹین انڈر نائنٹین میں یہ تھا کہ سلیکٹ ہوئے ہم ورلڈ کپ سے جانے سے پہلے زمبابیٹ ہوئر تھا تو وہاں کھیلے وہاں پہ بھی ہوئی فرم لگی نہیں آٹھ مچ ہو گئے ایک بچاس نہیں ہوا ایک چالیس تو وہ واپس ہی آئے تو پھر کہتے جی ہم کھلانے نہیں آپ کی جگہ نہیں بنتی میں نے کہا اچھا ہماری جگہ نہیں بنتی تو پھر اس دوران علی بھائی تھے علی بھائی کو ہم نے کہا وہ کھلانی رہے ہمیں علی زیا تو انہوں نے کہا اچھا انہوں نے دو دن انہوں نے نا انسی کی ٹیم بنائی انہوں نے نہیں ایک ٹیم ہوenschaftلہ سے семید جگہ تو انون سلام رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹیم بنائی انہوں نے دال داد کرنی اس نے انہوں نے بھائی فائنل دن رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو استعمال تھی یہ کیا ہete دیکھا ہے سچا ہے پھر آشتہ سا پھر ٹور میں نام آتا گیا پھر سٹیپ با سٹیپ با سٹیپ با سٹیپ پھر ایمپرویمنٹ وہ دیر بڑھے آپ کو بتا ہے کہ کوشی یہ ہوتی دی کہ ہاو ٹو نیکس کیسے پرفارم کرنا وہ شروع سے یہی سیکھا سیکھا یہ تھا کہ بیٹنگ میں یہی تھا کہ ایک تو خریس بہت تھا شوک بہتا اندر رہنے کا اور جو اللہ جنہا سب کے رہے جو میرے سکول کے کوشت ہے ماما جی انہوں نے ہمیشہ یہی سمجھایا تھا کہ جتنا اندر ہو گئے نا اتنا سیکھو گئے صحیح بات جتنا اندر میں اس تائم سمجھ نہیں آئی کہ بھئی کیوں ہوں کیا کہتے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں پہلی بول کھلے اور آخری بول کھیل کیا ہو مجھے اس تائم میں کہیا اس کی لوجک انہوں نے کہا جی لوجک یہ تین فیس میں کھیلتے ہیں آپ نیا بول پرانا بول سپنر اور اس کے پرانا پھر ریورس والا اس میں آپ کو جب وہ چیز کھیلو گے نا تو آپ کو ہر پیڑیٹ میں بیٹنگ کرنے کا پتہ لگے گا سیکھنے کا موقع ملے گا اچھا آپ نے اے بی ڈیویلیز کی بات کی کبھی آپ نے ان سے شیئر کی یہ بات کہ آپ ان کے کتنے بڑے فین رہے ہیں ہاں در پی ایسل میں جب وہ آئے تھے تو ان سے کافی میں نے بات کی کچھ ان سے پوچھا کیا آپ کا فرام اور مائنڈ ہے کہ میں آپ کو بہت فولو کرتا تھا تو ان کو میں نے پورا ان کو فین کے طورب ان سے بات کی تھی یہ جو ابھی کا فیز ہے بابر یہ بڑا سپیشل فیز ہے کیونکہ آپ کی ابھی عمر بہت چھوٹی ہے مگر اچیومنٹس ماشاءاللہ سے بہت بڑی بڑی ہیں کپتانی کا رول ہے آپ کے پاس اب ایک تو پہلے مجھے بتائیں لیڈرشپ کو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں اور اس میں کیا انگریڈینٹس کیا چیزیں ہونی چاہیئے خوراک میں بہتر لیڈر بننے کے لیے اور آپ نے کیا گول سٹ کیا دیکھیں رمیز بھائی پریشر دیکھیں پریشر تو جب سے گرگٹ سٹارٹ کیا وہ پڑھتا آرہا پڑھتا آرہا تو آپ کو اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ آنا چاہیئے ان کے آپ بیٹنگ کر رہے ہیں بولنگ کر رہے ہیں تو اب کپتانی ہے تو کپتانی میں آپ کو آپ نے ہینڈل کیسے کرنا آپ نے ٹیم کو کیسے لے کے چلنا ہے کیسے لڑکوں کو بیک کرنا ہے کس کمیونکیشن سے چلنا ہے کیسے کمیونکیشن کرنی ہے کیا آپ کس پلاننگ سے کھیلنا ہے تو وہ آہستہ 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 کیونکہ انڈر نائنٹین میں بھی میں نے کپتانی کی تھی دو سال میں نے کپتانی کی اس سے بہلے ریجن میں کرتا رہا ہوں تو تھوڑی سی چیزوں کا پتہ ہے کیونکہ آپ اس سے پہلے پھر جب ٹیم میں آئیں ٹیم میں دو سال بعد تین سال بعد وائس کپتان بنا تھا تو پلیئروں کے ساتھ سیفی بھائی کے ساتھ عزر بھائی کے ساتھ جو چیز سمجھ آتی تھی ان سے پوچھ لی جو دیکھتا تھا یہ کیا کریں کیا کرتے تھے وہ کس بولدر کو لگاتے تو وہ آہستہ آہستہ آپ کا گرومنگ ہوتی رہتی ہے تو وہ کافی کچھ سکھا میرے خیال سے عزر کپتان آپ کو پہلے تو پوزیٹیو ہونا پڑتا ہے آپ کو چیلنجنگ خود لینے پڑتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کو کسی کے اوپر پھینک دو وہ بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ کو کہہ دیں کہ کسی کے اوپر پھینک دو تو آپ بجھو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں فرنٹ پہ ہوں کیونکہ پہلے آپ کو بتائیں بیٹنگ کے دوران آپ دیکھیں انڈیویزول سوچتے تھے اب ایزر کپتان آپ کو ایک سٹیپ آگے سوچنا پڑتا ہے ایڈ ہوکے سوچنا پڑتا ہے کہ آپ ٹیم رائے کر دیئے تو مجھے آگے رہنا پڑے گا میں آگے رہوں گا کہ میری ٹیم میرے پیچھے آئے گی میں جتنا لڑکوں کو سپورٹ کروں گا جتنا لڑکوں کو بیک کروں گا اتنا اچھا ہے کیونکہ دیکھیں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے میں جب شروع میں آیا میں تھوڑا سا پریشن میں کھیلا مجھے ویسن ڈیزل والی سیریز میں تھا کہ میں اس میں نہ کیا تو ایک ڈاؤٹ آنا شروع کہ میں فارق تو وہ میں نے سمجھا کہ جو مجھے آتا میں نے کہا اللہ کی شکر ہے وہاں سے سٹارٹ ہوا اور ہیستہ 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 ریڈ بول کرگیڑ میں ایمپرویمنٹ آتی رہی ریڈ بول میں سٹرگل کرتا رہا لیکن یہاں پہ میں کہوں گا کہ مکھی کی بہت سپورٹ رہی مجھے اس نے مجھے باہر نہیں ہونے دیا اس نے کہا نہیں اس کو ٹائم دو اس کو کھلاوں گا میں کیونکہ یہ بنے گا یہ ایمپرویو کر رہا ہے ویڈ بول میں یہ ریڈ میں بھی کرے گا تو اس نے مجھے چانسی دیا دیکھیں بائیس ٹیسٹم مچ کے بعد میرا ہنڈرڈ سٹارٹ ہوا تھا تو ایک 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 انکس جائیے تھی مجھے وہ ملنے رہے کیونکہ وہ مستیک بہت کر رہا تھا کیونکہ ٹیسٹم مچ میں آپ کو بتایا کہ ہلکی بھی ہلی تو آپ گئے تو وہ مجھے ٹائم لگا جتنا میں کھیلا جتنا سینئر پلیس سے کھیلا جتنا میں نے انس کے ساتھ بیٹنگ کی پھر جا کے بڑی ٹیموں کے گنس کھیلا ادھر کیسے کھیلنا وہ ساؤتھ افریقہ کی جو اننگز تھی اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ ہاں کیسے کھیلنا ٹسٹمیچ آپ کی وہاں پہ مجھے بیٹنگ کا پتہ لگا کہ میں کان سٹینڈ کرتا ہوں میرا سٹائل کیا ہے تو وہ پھر میں مکی نے سپورٹ کیا دیکھیں اس نے سپورٹ کیا تو میری ماشاءاللہ پرفومنس ڈے با ڈے اچھی جاری ہے تو میرا کام بھی یہی ہے کہ جو لڑکی ہیں جو میری ٹیمیٹس جو میرے پندھنا سے بیس لڑکے ہیں ان میں ہر دن کوئی پرفومنس نہیں کرتا کبھی کوئی کرے گا کبھی کوئی کرے گا تو مین ٹھنگ یہ کہ جو نہیں کرے گا اس کو ضرورت ہے میری اس کو بیک کرنے کی بہت اچھی بات اس کو ضرورت نہیں جو نہیں کر رہا اس کو ضرورت ہوگی میری تو کوشش کروں گا اس کو بیک کروں اس کو جتنا ہو سکے اس کو بیک کروں تو وہ اس سے ٹیمیں کھڑی ہوگی آپ نے اپنی مثال دی کہ وائٹ بال میں فارم تھی ریڈ بال میں نہیں تھی مگر پرسسٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فارم ایک ایسی چیز ہے اگر آپ کسی بیٹسمن جو آپ کا پاس ہے وہ ایک فارمیٹ میں اس کی فارم چل رہی ہے آپ چاہیں گے کہ اس کو آپ آگے چل کے سارے فارمیٹس کھلائیں کیونکہ پلیئر بنانا بھی اب آپ کی ذمہ داری ہے بلکل بلکل رمیز بھائی دیکھیں پھر وہی بات کہ جب ایک فارمیٹ میں آپ چلتے ہیں تو ایسی پلیئر ایسی پروفیشنل آپ کو یہ چوچنا بڑھتا کہ ہاں اس میں چل رہی ہے مجھے اس میں کیسے لانی ہے مجھے وندے میں کیسے لانی ہے اور میں نے ٹیسٹ میچ میں کیسے کرنا کیونکہ تینوں فارمیٹس ڈیفرنٹ ٹائپ آف مائنسیٹ کے فارمیٹس کیونکہ تینوں مجزتا ہوں مجھے ٹیٹونٹ ٹائپ آف مائنسیٹ کیونکہ تینmmnic certainly تین ہیں ڈیفرن ٹائپ امیٹس ٹائپ آف مائنسیٹ مجھے ٹائپ مندار ٹائپYU اپنے ٹائپ آنے ٹائپhm تین مجھے ٹائپ vinyl ٹائپ نہ کیم کونکہ وہ اس سے ہی ہوگا چانسز جب آپ چانسز دیں گے جب آپ پلیئر کو مختلف چیزوں میں ڈالیں گے مختلف چیزوں میں ڈالیں گے مختلف آپ کو جو بولنگ کے گینس ڈالیں گے تو وہ اس کو ایکسپیرینس آئے گا بلکل اچھا آپ کیسے کمپارٹمنٹلائز کر لیتے ہیں کیونکہ مشکل کام ہے تینوں فارمیٹ میں چلیں پرفارمر بننا ایک تو پہلے مشکل ہے پھر ٹاپ کالیٹی کا پرفارمر بننا آپ جو ہیں رول موڈل ہیں بہت سارے پاکستانی پلیئرز کے انٹرنیشنل پلیئرز بھی آپ کی طرف دیکھتے ہیں آپ کیا میسیج دیں گے کہ کس طرح سے آپ نے یہ تینوں شعبوں میں اتنی مہارت حاصل کی ہے میرے خیال سے پہلے تو اپنے آپ کو جاننا پڑے گا کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہو آپ کا بیٹنگ سٹائل کیا ہے آپ سوچتے کیا ہیں کس فریم و مائنڈ سے آپ اندر جاتے ہیں تو اسی صاحب سے پھر آپ پلانی کرتے ہیں میرا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے جب میں کھڑا ہوں جوں گا اس کے بعد پھر میں اپنے طریقے سے گیم چلا ہوں گا میرا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے میں اپنی پرپریشن جو ہے اس پر بہت بلیف کرتا ہوں کیونکہ مجھے جب تک دو گھنٹے نہ ملے نیٹس میں 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 سٹیسفائی نہیں ہوتا میں اتنی جلدی سٹیسفائیس نہیں ہوتا بے شک بولر سٹیسفائید ہو یا نہ ہو ان کو کرنا پڑتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ میں سٹیسفائید جب آپ کو کونفیڈنس ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آج میں ٹھیک ہوں آج چلو تھوڑی سی فیلڈنگ کر لی تھوڑی فٹنس کر لی وہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے بلکل میرے خیال سے جب تک آپ فٹ نہیں ہوں گے آپ اندر پرفوم نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے بوڈی آپ کی ساتھ نہیں دے بلکل آپ کا مینڈ پھر آپ اٹیٹیٹیٹ کی بات بہت ہے تو وہ فٹنس میں بہت بہت خیال کرتا ہوں فیلڈنگ میں دے بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں جتی نہیں کروں وہ کیونکہ اٹیٹیٹیٹ کی بات ہے بلکل بیٹنگ اور بولنگ آپ کی ہاتھ میں نہیں ہے لیکن فیلڈنگ آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہ ساری چیزیں کر کے میں بیٹنگ میں یہ ہے کہ میں سٹیسفائید بہت کم ہوں میں مجھے پہلے اپنی پروفیکشن مجھے پتا ہے میں نے کیا کر دی مجھے مجھے اپنی لیمٹس کرنی بڑھتی ہے کیونکہ جب آپ لیمٹس کریں گے تو پھر آپ جا کے اچھے آپ کو ٹوینٹی پرسنٹ آپ مجھ میں جا کے دیتے ہیں تو وہ مجھے پتا ہے کہ میں کیا پریکٹس کروں گا کیا مجھے پتا ہے کہ کیا وکڑ کا بھی اویر ہوگا وہ مجھے پتا ہے کہ آپ تھوڑا سا کھیلتے ہیں تو آپ کو انداز ہو جاتا ہے آپ کو پلاننگ آپ کی تھوٹ تو وہ اس حاف سے میں چلتا ہوں مجھے اپنے میں کوشی کرتا ہوں میں جتنا بلیف کروں مجھے اتن اچھا ہوں اپنی جو میری پریکٹس ہے اس میں بلیف رکھتا ہوں اپنے آپ پر بلیف رکھتا ہوں تو وہ میرا مینڈ سیٹ وہ ساپ سے میں اندر لے گے جاتا ہوں ہمیں آپ کی بیٹنگ کا تو برینڈ پتا چل گیا آپ کی کپتانی کا برینڈ ابھی سامنے آئے گا کس قسم کی ٹیم آپ بنانا چاہتے ہیں دیکھیں ٹیم جو میں سوچ رہا ہوں میں پوزیٹیف اگریسیف کہ اگریسیف کرکٹ کھیلی جائے دونوں شعبوں میں کیونکہ آج کل کرکٹ آپ اس کے بغیر نہیں کھیل سکتے جتنا آپ پوزیٹیف کھیلیں گے جتنا آپ دوسری ٹیموں پر حافی ہوں گے اتنا اچھا ہے میں تو ایز اپ لیر ایسے ایز اپ بیٹنگ میں بھی یہ سوچتا ہوں کیونکہ میرے تھوڑ میں یہ ہے کہ آپ اوپر والوں کو چیلنج کریں گے تو پھر آپ ان کے پاس پاس جائیں گے اگر نیچے میں آپ سوچیں گے میں ان کو کرنا ہے تو وہاں پھر اورڈنری رہ جائیں گے گول آپ کے بڑے ہونے چاہیے اچھا گول بڑے اگریشن تو اس میں آپ جب میدان جنگ میں اتریں گے تو آپ کو آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ اتنے پانی کا ہی ہے اور یہ میرے ساتھ کھڑا ہے اور یہ مشکل وقت کا جو ہے میرے پاس ایک شاندار سمجھے کہ بلے باز ہے یا بولر ہے سو اس طرح سے بھی آپ سلیکشن کیا سوچ رہے ہیں کہ ایک تو ٹیلنٹ ہے اور ایک یہ ہے کہ مشکل حالات میں کون سے ایسے پلیئرز ہوں گے جو میرے ساتھ کھڑے ہوں گے افکوز رمیز بی اب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پلیئر اتنے ہی ہیں یا یہ پلیئر اگر اس کو چانس فلے گا یہ بن جائے گا یا کوئی کوئی بنے آتے ہیں کوئی کسی کسی کو بنانا بڑتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب کو چانس دیا جائے اس کو بیک بولر بھی یہ ہے آپ کو بولنگ میں پتہ لگ جاتا ہے یہ میرا مین سٹریکل بولر ہے اور یہ آپ کو بچا لے گا اور یہ ہے کہ آپ کو کنٹین کر کے دے گا تو مجھے آج یہ آئیڈیا ہو جائیتا ہے کہ ہاں یہ میرا سٹریکل اس کو لگاؤں گا تو یہ مجھے وکڑ لے دے گا مشکل پہ میں اس کو لے آنگا بیٹسمن میں یہ ہے کہ مجھے ہوتا ہے کہ اوپر میں میڈل اوڈر میں مجھے ایک ہوگا کہ ہاں یار مجھے اس پہ ٹرسٹ ہے یہ بچا لے گا اور میڈر دیتھ میں مجھے بتا یہ بندہ ہے تو اس پہ مجھے کونفیڈنس ہوتا ہے وہ تین چار آپ کی مین پلیئر ہوتے ہیں جس پہ آپ کو کونفیڈنس ساری ٹیم پہ ہوتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ ہاں یار اس پہ ہے کہ اگر مشکل ٹائم پہ ہم پسیں گے تو یہ نکال لے گا ٹیمپریمنٹلی کیسے ہیں باور آپ آپ غصہ جلدی کھاتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ایموشنل گیم ہے پریشر والی گیم ہے پھر آپ کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں سو آپ کو ایک طرح سے کیمرے کے لیے بھی کھیلنا پڑ تائمز اس لیے کہ وہ بھی ایک طرح سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ پریشر میں ہے یا نہیں ہے کئی طرح فیک کرنا پڑتا ہے ایک زبردستی کی ایک سمائل رکھنی پڑتی ہے مگر اندر سے آپ کس طرح کے ٹیمپریمنٹلی انسان ہیں غصہ جلدی کھاتے ہیں میں پچیس چبی سال کا تو بڑا غصہ تھا میرے غصہ آ جاتا ہے مجھے آ جاتا ہے اچھا بلا آ جاتا ہے لیکن کنٹرول کرنا پڑتا ہے کبھی کبار آپ کو دکھانا بھی پڑتا ہے کبھی کبار آ رہا ہوتا ہے آپ کو نہیں دکھانا پڑتا ہے اپنے یاری دوستی کی بات کی ایک چیز جو کپتانی میں ہوتی ہے وہ یاری دوستی چلتی نہیں کیونکہ آپ کو کئی دفعہ بڑے مشکل ڈیسیشنز لینے پڑتے ہیں تیار ہے ان چیزوں کے لیے بلکل رمیز بھئی دیکھیں پروفیشنل میں آپ یاری دوستی باہر ہوتی ہے اندر پروفیشنل آپ کو وہ سوچنا ہے آپ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں ٹیم کے بارے میں سوچتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کی دوستی خراب ہو جی میرے خیال سے ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سارے جتنے بھی ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یار دوستی تو باہر ہے اندر جو ہے وہ پاکستان پہلے پھر ٹیم جو کمیونکیشن ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ ہم پلیئروں کو بتائیں کہ ہم اس پلین سے جا رہے ہیں یہ کمیونکیشن ہے یہ چیز ہے یہ پلیننگ کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ اگر پہلے کلیئر کیا جائے تو میرے خیال سے اتنا پروبلم نہیں ہوتا اس لیے کہ ایک کپتانی کا جو رول جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ڈیڈ آنسٹ آپ ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کی پوزیشن تھریکنڈ نہیں ہے سو آپ نے وہ ڈیسیشن لینا ہے جو کہ ٹیم اور پاکستان کے لیے سب سے مفید ہے سو اگر یہ سپیل آؤٹ اور چیزیں بلکل پتا چل جائیں اور ان کو پتا چل جائیں کہ ان کی چھٹی ہو رہی ہے پرفارمنس کے اوپر نہ کہ کسی اور وجہ سے اور اس میں کلیریٹی ہوگی تو شاید آپ کے لیے بھی کپتانی بہت آسان ہو جائے گی افکورس رمیز بھئی آپ کو کلیئر کر رکھنا پڑتا ہے اگر آپ بیک کر رہے ہیں پلیئرز کو تو میکشہ سے بلیئر کا بھی ہوتا ہے کہ اس کو فیڈ بیک دینا چاہیے پرفارمنس کے ثلو بلکل تو یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیک کرتے رہا پرفارمنس نہیں آرہی تو انڈویجیل آپ کو بولنا پڑتا ہے کہ ہاں یار آپ ایسی ہو ہم یہ رکوائیڈا ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں آپ سے مطلب ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہم ساتھویں نمبر پہ ہیں آپ کیا کرنا چاہیں گے کہ یہ آپ کی رینکنگ بہتر ہو کس طرح سے آپ امپروومنٹ لاسکتے ہیں ٹیسٹ میں پھر بعد میں آپ کی وائٹ بول کرکٹ پہ آتا ہے ٹیسٹ میچ میں رمیز بھائی ہمیں ہمیں باہر جا کے میچ جیتنے پڑیں گے ہمیں ان کے ساتھ اچھا کمپیٹ کرنا پڑے گا ہمیں ان کو بیٹ کرنا پڑے گا ان کے ہی کنٹری میں تو پھر ہماری ٹیم سٹیبلش ہوگی اور یہ تو یہ تو جذبہ جذبہ بالکل یہ رمیز بھی ہیرو بننے کا چانس اور وائٹ بال کرکٹ میں مطلب پار ہٹنگ کا ایک سبجیکٹ ہے جو کہ ڈسکس ہوتا ہے ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کرکٹ کے ساتھ آپ کی پاہر ہٹنگ بہت بہتر ہوگی پہلے سے آپ کے جو نمبرز ہیں وہ امپروو ہو رہے ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا اگر میں آپ سے پوچھوں ٹی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ بھی آئے گا کیا دو تین چیزیں آپ اس ٹیم میں دیکھنا چاہ رہے ہیں جس میں بہتری کی ضرورت اگرشن بہت ضروری ہے اور ڈوٹ بولز جو ہمارے جو چلتا رہا ہے وہ کبھی کبھار آپ جب دو تین آؤٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اگرام تھوڑا سا بریک لگ جاتے ہیں وہ چیز ختم کرنی ہے آپ فائرلیس کے لوگ کوئی مسئلہ نہیں ہاں فائرلیس کے لوگ آپ سو میں بھی آؤٹ ہوں گے ایک سو دس میں بھی آؤٹ ہوں گے لیکن آہستہ 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 آپ گروہ کرتے جائیں گے آپ پھر ایک دیڑ سو پھر آپ دو سو دو سو کو بھی ہم نے دو سو کو بھی ٹچ کیا ہوئے ہم نے دو سو دس بھی کیا ہوئے انگلینڈ کے اگرام ہم نے ون نائنٹی کیا ہوئے تو وہ یہ کونفیننس بلیف سٹارٹ اچھا دونوں طرف سے بولنگ اور بیٹنگ ہم نے اچھا سٹارٹ دیا تو ہم گیم کو پکڑ لیتے ہیں اگر اوپا سے سٹارٹ نہیں اچھا ملتا کیونکہ ہم اوپا پاوریٹر چاہیے پاوریٹر جساں فخر زمان ہے میں سمجھ رہا ہوں آپ نے ان کو موقع بھی دی ہیں کئی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید فخر کی فرم ویسی نہیں ہے تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہے کپتانی کا کہ ایک پلیئر میں آپ کانفیڈنس آپ کو جھلگتا ہے بالکل کبھی لگتا ہے کہ اس نے اتنے میچ ہو گئے پرفارم نہیں کیا انڈرسینڈ کرتے ہیں لیکن آپ کو اس پلیئر کا پتہ ہے ایکس فیکٹر ہے اس کو پتہ ہے کہ آپ نے اس نے پاس میں اتنے اچھے اچھے میچ کیے ہیں کہ جتائیں بھی ہیں اور اتنے اچھی جگہ پہ لاکر سٹینڈ کھڑا کیا ہمیں وہ ہمیں اس کی بیلیٹی کا پتہ ہے تو کوشش یہ ہوتی کہ ان کو بیک کیا ہے ہاں تھوڑے میچز ہوتے ہیں ہم میرے ہم سب پہ آتے ہیں سب پہ بیڈ فورم آتی ہیں آپ کو اس کو نکھالنا کیسے آپ اس کو بتاتے ہیں اس کو کونفیڈنس نہیں وہ جتنا کونفیڈنس دو گے وہ اتنا ہی کچھ چیز سے نکلے گا نہیں تو وہ نیگٹیو میں جاتا جائے گا اور اس کی اور پرفرمس نیچے جاتے رہے گی ساری جو ینگ ٹیلنٹ آیا ہے اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھا ہے ینگ ٹیلنگ ہے ہیدر علی جس نہ ہوگی عبداللہ شفیق ہوگی عثمان قادر ہوگی دیکھیں بہت اچھی وہ پرفرمس کرتے آرہے ہیں اب تھوڑا سا ان کو اور زیادہ ریفائن ہونے کی زیادہ بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے عبداللہ شفیق کو آپ ریٹ کرتے ہیں بلکل بہت مجھے تو بہت بیس سال کی عمر میں اتنا سٹائلش اور اتنا پروپر بیٹنگ کرتا ہے پروپر بیٹنگ کرتا ہوں مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کتابی پلیئر نہیں ہوتا ہے مجھے وہ لگتا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ بھی امپرویمنٹ امپرویمنٹ ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ خوش دل شاہ ہے خوش دل شاہ بھی دیکھیں جسنا وہ فینیشر جو ہم چیز دھون رہے ہیں وہ اس میں ہے فینیشر جسنا اس نے پی ایسل میں بھی باری کی ہیں اس نے نیشل ٹی ٹونڈی میں دیکھیں کیسے میچ کو سائیڈ پہ لے گئے وہ چیز ہے اس میں وہ کرے گا مجھے اس پہ بلیو ہے وہ یہ ہے کہ کونفینس اس کو کھلائیں گے ہم اس کو کھلائے رہے ہیں کھلائے رہے ہیں جس چیز چیز نمبر میں ہم لیک کر رہے تھے لوڈ اور اوڈر پہ ہمیں فینیشر چاہیے وہ ہمیں ملا ہم اس کو انشاءاللہ تیار کریں گے اور کہ وہ ہمارے لئے ایزی ہو لے پلئیر سے کیا ایکسپیٹ کرے ہیں آپ کپتان ہیں کیا چیز مانگے گے اپنے پلئیر سے پلئیر سے میں یہی کمیٹمنٹ ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ دیکھیں ریزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہمیں محنت ہنڈر پرسنٹ چاہیے کرون میں آپ جو کریں وہ دل سے کریں کہ ہاں پہ ہاتھ کھینچ لیں آپ دوسروں پہ چھوڑیں وہ چیز ایکسپٹیبل نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو چیز آئی ہے وہ فینیش کر کے آؤ دلکل صحیح بات جیسے آپ نے پی ایس ایل کے فائنل میں کیا یہ کنڈیشنز کو ریٹ کرنا باور پھر اپنے آپ کو اس پہ اپلائے کرنا اس میں یہ جو تھنگ ٹینک ہے آپ کا اس کا کتنا رول ہوتا ہے آپ کا خود سے انڈویجولز کا کتنا رول ہوتا ہے ہم گیم اوئرنس کی بہت بات کرتے ہیں سو گیم اوئرنس جو ہے اس کی ایکٹیوٹی کو جنریٹ کرنا وہ آپ کی بھی ریسپونسیبیلیٹی اور تھنگ ٹینک کی بھی ایسا ہی ہے جی جی تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کتنا پیچھے ہیں اور اس میں ضرورت ہے ہمیں آگے بڑھنے کی بہت ضرورت آگے بڑھنے کی آپ کو ریٹ کرنا چاہے رسیچویشن کیا چل رہی ہے یہ نہیں کہ آپ وہ ایسے پلیئر ہیں کہ آپ کر نہیں سکتے میں جی نیچے کھیلنے والا ہوں تو میں نہیں میں ہٹ نہیں مانمی آپ کر سکتے ہو آپ اتنا بلیو آپ کو اپنی آپ اتنا پولیش ہوں یا اتنی آپ پریکٹس کریں کہ پہلے آپ نے آرام نہیں آرام سے کھیلا اس کے بعد جب ایوریج آئی ٹین پی یا بارہ پی تو آپ آرام سے اس کو لے جائیں گے لیکن یہ نہیں کہ سنسیبل سنسیبل ہونا پڑے گا سیچویشن آپ کو دیکھو کیا چل رہا ہے بولنگ کیا اور یہ تو وہ ریٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے بلکو کہ کیا بولنگ اور وکڈ کیا بہیو کونسی شوٹے لگیں گے بڑا امپورٹن ہے آپ کے اپنے گولز کیا ہیں باور مطلب اس وقت تو آپ اپنی کرکٹ کی بیس فیز میں یہ کہنا چاہیے اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتے ہیں کیا سوچا آپ نے ابھی جب سے نیو زیلنڈ جائیں گے آپ ٹیسٹ سیریز میں آپ کی کوئی آپ کے ہے کہ میں یہ کرنا ہے یہاں پہ مجھے اس کو نیکس بیس تنگ کہہ رہے ہیں دنیا میں رمیز بھئی گول ہمیشہ آپ کے بڑھتے جاتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے اگر چیف کر لیا یا اگر اگر man of the series ہو گئے یا top 5 میں یا top 3 میں آگے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ریلیکس ہو جاؤ جاؤ ایکسپیکٹیشن بہت بہت بڑھ جاتی تو وہ ہر ٹائم میں وہ پیچھے کا یاد نہیں کرتا میں آگے کا دیکھتا ہوں کہ آگے کیا ہے میں اپنی پرفورمس سے سیٹیسوائے بہت کم ہوتا ہوں کہ اس سنس میں کہ یہ نہ کہ ریلیکس ہو جاؤ اس سنس میں دیکھتا ہوں کہ ریلیکس نہ ہو گیا اس سے مزید اچھا ہو سکتا تھا مزید ہو سکتا تھا ہاں یار میں انکس دیکھتا ہوں رات میں تو میں کہتا ہوں یار نہیں اس میں اور مزید امپروومنٹ تھی اس میں یہاں گلت کھیل تو یہ کر سکتا تو وہ ایک سیلف انیلیسس کرتے بہت ضروری ہے ڈے بھے ڈے میں کوشش کرتا ہوں کہ نیا کیا لوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں جیسے میں آپ سے آف ایر بھی بات کی تی تی پہ ابھی زمبابوی کہ آپ ایسے بیٹس من ہیں جو اپنے لئے بڑے مشکل چیلنجز بھی سیٹ کر سکتے کہ میں دس آور میں سو کرنا ہے ایسی ٹین پھسی ہوئی یا جو بھی ہے اس طرح کئی ہوتے ہیں سو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے اور آپ میچز باقی کے دیکھتے ہیں کسی سے آپ نے میچ ڈالا ہوئے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کہ میں نے اس کو ہرانا ہے سر میچ تو آپ کا ہر وقت ڈالا رہتا ہے جو توپ میں بیٹس ہیں ان کے ساتھ اگر آپ نے ان کو کمپیٹ کرنا تو ان سے اچھا کرنا بڑے گا گول یہ ہی ہوتے ہیں ریکورڈ پہ ہوتا ہے کہ سٹرائک ریٹ پہ بات ہو رہی ہے یا فاسٹ اس کرنا وہ بلکل ہوتا ہے مجھے جب لگتا کہ میں ساتھ ہوں تو میں اس کو کھینچ سکتا ہوں میں اس کو لمبا لے جلدی بھی کر سکتا ہوں سٹرائک رکھ رکھ تو میں کر سکتا ہوں پتہ لگ جاتا تو وہ کوشش ہوتی ہے ان دی آپ سوچ کے جاتے ہوں کبھی بار آپ کو اپنی کرنا بڑھتے صحیح بات کبھی آپ کہتے یہاں آج میں کھلوں گا اگرسیف لیکن اندر نہیں ہوتا نہیں ہوتا جب آپ کہتے کہ تک کھلتے اگرسیف کھلتے 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 صحیح بات کھلتے پوزیٹیو کھلتے آپ سوچتے کہ آپ کو ایک پلان پر نہیں رہنا چاہیے بات وقت وقت پر آپ پر 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 اگزش کرنا پر ہر وقت 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 کہیں بھی کچھ بھی آ سکتا ہے سکور بورڈ دیکھ کے چلتے ہیں یا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس فیز میں مجھے ایسی کھیلنا ہے نہیں میں سکور بورڈ کو لے کر چلتا ہوں سارا بڑھ دیکھتے ہیں رن ریٹ مطلب ہے رن ریٹ وغیرہ سب زین میں زین میں ہوتا ہے کہ ابھی دس پہ چل رہی ہیں تو مجھے چانس لینا بڑھتا ہے مجھے ٹی ٹوئنٹی یا ونڈے بھی ہوں گے چانس آپ کو چانس یہ نہیں کہ آپ چانس کے بغیر نہیں کھیلیں گے چانس آپ کو لینا بڑھتا ہے دیکھیں میں نے بڑے کریئرز دیکھے ہیں شروع ہوتے اور ختم ہوتے اس لیے کہ مصباح کہ میں نے ڈیبیو سے لے کے ریٹائرمنٹ اسی طرح سے یونس خان آپ کو میں بہت اس لیے کہ فالو کرتا ہوں کامنٹری کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کی نیوزلینڈ کے خلاف سنچری تھی ورلڈ کپ میں آپ کی بہترین اننگز تھی اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کی دو تین اننگز جو آپ کو سیٹسفیکشن دیتی ہیں وہ کونسی ہوں گے نیوزلینڈ والی اس میں مشکل پچ پریشر میچ اور ورلڈ کپ کا میچ پہلا ٹورنمنٹ تھا ورلڈ کپ اس میں وہ میچ اور اس سے بہت کچھ سیکھا آپ نے بلکل اس سے بہت 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 ادر اس ٹائم پہ آپ کو بتایا کتنا بریک ہو رہا تھا تو اس فیس ہمیں نکالنا تھا وہ تو ویلیم سن نے ایک دیتر گا سپن کر رہا تھا تو وہ میں نے اور رفیز بھائی نے ادر رفیز بھائی نے بھی کافی سپورٹ کی اس نے کہا سپنر کو ٹیسٹ میچ کی طرح کھلو ان کو بریک زیادہ ان کو نکالو فاس بولر کو ہم کر لیں تو وہ چیز سمجھ جائی کہ ہاں اس کنڈیشن میں کیا کرنا پھس ہوگے ٹھیک ہے پھس ہوگے لیکن آپ نکال بھی لوگ تو وہ چیز وہ وہاں پہ آئی وہ سیکھا وہ نیکس پھر وہ دوسری انگ سے اگر میں ساؤت ایفریکہ ہاں ساؤت ایفریکہ وہ جو دیل سٹین دیل سٹین کو جو انگ کھیلی تھی سیونٹی ٹو کیا تھا سیونٹی فائی سیونٹی ٹو لیکن وہ فیس دو تین آوروں کا فیس اس سے مجھے بہت کونفیڈنس آیا وہ اس سے مجھے پتہ لگا میری گیم کیا ہے اور اس کے بعد پھر آسٹریلیا مجھے ساؤت میں اس میں بھی کافی اس کی ایننگ سے مجھے کافی ہلپ ملی انگلینڈ میں کیا ہوا لمبا سکور نہیں کیا آپ نے کیا سمجھتے اگر آپ کو انیلیسز میں جانا ہے اپنے بلکل رمیز بھئی انگلینڈ میں آپ کو بتا ہے کہ بول ترو آؤٹ دا اسیم ہوتا رہتا ہے تو وہ کہیں کہیں پہ جا کے وہ پہلے میچ میں میرے خیال سے بولنگ ان کی بڑی اچھی سٹرونگ ایک سپیرینس بولنگ ہے پانسو آؤٹ پانسو میچ نہیں ہمارے پوری ٹیم کے ملا کے ان کی آؤٹ ہیں تو دیکھیں ان کے ساتھ جب آپ کو کرنا بڑھتا نا کمپیش تو آپ ذینی طور پر کیسے اپنے آپ سپوز آپ پیٹس پہن رہے ہیں اور ادھر سے براڈ ہے اور ان کے ساتھ وہ دوسرے فاس بولر کیا نا ہے انڈرسن یہ مقابلہ کس طرح سے آپ ذینی طور پر پہلے جیتنا ہے پھر اس کے بعد ٹیکنیکل آتی ہیں چیزیں پہلے شروع میں یہ ہوتا تھا ناموں کے نام سے ہوتی تھی گبرات جب تک دے بائی دے جب کھیلتے ہونا تو آپ کو سمجھ آتی آپ نے بول کو کھیلتا ہے نام تو آپ کو اگر ان کے ساتھ میائی ڈالنا پڑتا ہے تو آپ کو پریکٹس ان سے ڈبل اور ان سے زیادہ کرنی بڑتی جو آپ کو پتا ہے وہ بولنگ کیا کریں گے ان کی کیا سونگ ہے تو آپ جب سٹانس میں ہوتے ہیں تو صرف بول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بولر کو نہیں میں بول کو سٹیک کر لی تو وہ میں چالا اور کپتانی کو باہر رکھ کے جاتے ہیں جی بیٹنگ کے دران میں کھلتے ہیں اس دران کچھ بھی نہیں صرف میرا فوکس بیٹنگ بہتا ہے اور ہیرو بننے کا بھی ہے اس لیے سارے آپ ڈریسنگ ڈروم میں جا کے آپ ان کو لیڈ بھی کر سکتے ہیں چلتے چلتے کچھ مجھے کافی ہوا وہ چیزیں جب کانو بیٹ پاکسین کھیل لیتے سب چیزیں دیکھنا تو اس سے بہت بہت خیز ہوا ان سے بھی کبھی پوچھ لینا تو انہوں نے تھوڑی ہیلپ بتا دینا ہی نہیں ایسے نہیں ایسے تو انہوں نے بھی تھوڑی ہیلپ کی اچھا یہ ایک مورڈن جو اپگریٹ ہیں یہ فیز کیسا آپ دیکھ رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کوئی سوشل ورک کی طرف بھی آپ کی توجہ ہے کہ آپ کو اتنے زیادہ لوگ ہیرو مانتے ہیں ہمارے آپ کی اتنے کرکٹ کے فین ہیں کرکٹ سے ہٹ کے کچھ کرنے کی سوچیے کبھی یا it's too early for you نہیں ابھی بہت early ابھی صرف فیل حال کرکٹ کے فوکس ہے اور مزید improvement کی ضرورت ہے دیکھیں اب آپ اتنے ہو گئے تو آپ کو match finishing والا بھی رول ہے وہ improve کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے وہ improve کرنا یہ نہیں کہ ایک دو match آپ کو consistently رسپونسیبیلٹی لینی پڑے گی یہ نہیں کہ کسی پہ چھوڑ کے آجانا آپ سامنے ہیڈ ہونا پڑے گا تو میرے goal یہ ہی ہے کہ یہ چیز improve کرنی بہت شکریہ بابر آپ اس کے ساتھ بات کر کے مجھے بہت خوشی اور میں ایک confidence دیکھ رہا ہوں آپ میں جو کہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ leadership پاکستان کی آسان کام نہیں ہے مگر opportunities ہیں اور آپ ایک young captain ہے اور اچھا challenge ہوگا یہ اور امید ہم یہی کرتے ہیں کہ آپ batting اچھی کریں گے اور کپتانی اچھی کریں گے اور ہمیں اسی طرح سے commentary اچھی کرنے کا موقع دیں گے بہت شکریہ